بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایفریون امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خارے سے ہوں گے اور اسی امید کے ساتھ آج میں لکھر آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی مزہدار یمی ڈلیشیس چکن وائٹ کڑھائی کی ریسپی جو بنانا بہت ہی آسان اور کھانے میں بے انتہا ہی مزہدار ہوتا ہے اس کی بہت ہی آسان سے انگریڈینس ہیں بہت ہی آسان سے اجزاء ہیں جو گھر پہ ہی ہمیں مل جاتی ہیں تو چلیے میں آپ کو اس کے چکن وائٹ کڑھائی کی ریسپی بتانا شروع کرتی ہوں اس یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کلو چکن یعنی مرغی ون ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ فور تو فائف ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیسٹ ون انا ہاف ٹی سپون نمک اور ٹو ٹیسٹ ون انا ہاف کپ پھٹا ہوا دہی کٹی کالی مرچ ٹو ٹیسپون بھونا اور کٹا دھنیا اور زیرہ جو میں نے بھون لیا تھا اور کوٹ لیا تھا دونوں کو ایک ساتھ یہ ہے ٹو ٹیبل سپون دونوں میں لاکھے ٹیٹرہ پیک کریم سکس ٹیبل سپون یا آپ کوئی بھی ڈبے کا کریم میں یوز کر سکتے ہیں دو انچ ادرک کا ٹکڑا اسے میں نے جولین کٹ میں کٹ لیا ہے چار سے پانچ ہری مرچیں ون ٹیسپون گرم مسالہ اور ون ٹیبل سپون لیمن جوس یہ آپشنل ہے اگر آپ کو زیادہ چٹ پٹا بنانا ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اور ہمیں چاہیے ہاف کپ کوکنگ اوائل تو چلی زناب بنانا شروع کرتے ہیں مزدہ سی چکن وائٹ کڑھائی ایک پتیلی یا کڑھائی میں ہم ہاف کپ کوکنگ اوائل گرم کر لیں گے لو فلیم میں زیادہ تیز آنچ میں گرم نہیں کرنا بہت ہی لو فلیم میں ہم نے تیل گرم کر لینا ہے اور پھر ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اور کو تھوڑا سا بھون لینا ہے آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر مائی چینل اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ساری ریسپیز کی نوٹیفکیشن آن ٹائم مل جائے یہ دیکھیں یہاں پر ادرک لیسن جو ہے وہ تھوڑا سا بھون گیا ہے تو یہاں پر ہم چکن شامل کر لیں گے آپ مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو میری ساری ریسپیز کی اپ ڈیٹ مل جائیں گی جہاں پر ہم چکن کو اتنا بھونیں گے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اور اس کو تھوڑا سا گولڈن کلر سا آ جائے اس کا ہم نے چکن کو اتنی ہی دیر بھوننا ہے اتنی ہی دیر پکانا ہے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم اب ہری مرچو کا جو پیسٹ ہے وہ شامل کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار یہ ڈش بنتی ہے بہت ہی ذائکے دار یہ دیکھیں ساری مرچو کا پیسٹ جو ہے وہ ہماری چکن پہ لگ گیا ہے یہ دیکھیں جناب ساری مرچو کا پیسٹ چکن پہ اچھی طرح سے لگ چکا ہے جہاں پر ہم اس وقت میں اب نمک شامل کر لیں گے نمک کم زیادہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں آپ کو اگر تھوڑا کم لگے اور زیادہ کھاتے ہو تو آپ تھوڑا اور شامل کر سکتے ہیں نمک یہ آپ کے ٹیسٹ پر ہے تو اب یہاں پر ہم ڈھک کر دس سے پندرہ منٹ تک پکائیں گے جب تک ہم دہی کا آمیزہ بنا لیتے ہیں ہمیں دہی میں دو تین چیزیں شامل کر رہی ہیں تو اب پھٹی ہوئی دہی کو ہم ایک بڑے سے پیالے میں نکال لیں گے اس میں شامل کریں گے کٹی کالے مرچ کٹا اور بھونا ثابت دھنیا اور زیرہ اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جناب یہ بڑا اچھا سا پیسٹ بن گیا ہے تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں دس سے پندرہ منٹ بعد دیکھیں یہ شکل آگئی ہے چکن کی مزددار اب ہم اس وقت میں یہ پیسٹ جو ہے شامل کر لیں گے چکن میں اب اس کو اچھا سا مکس کر کے اور دو منٹ بھون لیں گے اسی میں یہ دیکھیں اچھی طرح سے دہی مکس ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم ڈھک کر پانی خوشک ہونے تک اور چکن کے گلنے تک پکائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکن کے گلنے تک اور پانی بھی اس کا خوشک ہو گیا ہے چکن بھی ٹندر ہو گئی ہے یہاں پانی اب خوشک ہو گیا ہے چکن بھی گل گئی ہے تو یہاں پر ہم اپنی کریم شامل کر لیتے ہیں اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کریم کو چکن کے ساتھ یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ بلکل کریم کے ساتھ مکس ہو گئی ہے تو یہاں پر ہم ہری مرچے شامل کر لیتے ہیں ساتھ ہی کٹی ہوئی ادرک شامل کر لیں گے تھوڑا سا بچائیں گے اینڈ میں گارنشن کے لیے اور لیمن جیوز جو ہے وہ ہم یہاں پر شامل کر لیں گے تھوڑا سا جو گرم مسالہ ہے وہ چھڑک لیں گے اور تھوڑا سا ہم بچا لیں گے اینڈ کے لیے آپ چاہیں تو اس وقت پورا گرم مسالہ شامل کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور بہت لو فلیم پر پانچ سے دس من کا دم دے دیں گے یہ دیکھیں ڈھک کے ہم پانچ سے دس من کا دم دے دیں گے یہاں پر یہ دیکھیں پانچ سے دس من بعد ہم نے یہ چیک کیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزدار چکن وائٹ کڑھائی بلکل تیار ہے ماشاءاللہ مزدار چکن وائٹ کڑھائی بلکل تیار ہے بہت ہی ذائکے دار بہت ہی لا جواب یہ مرچوں کا ادرک کا جو فلیور چکن میں شامل ہو کے اور جس کی خوشبوٹ رہی ہے بہت ہی لا جواب ماشاءاللہ بہت ہی مزدار اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی آسان اس کے اجزہ ہیں چلی جناب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ مزدار چکن وائٹ کڑھائی بلکل تیار ہے ریڈی ٹو ایٹ تھوڑا سامنا پر گرم مسالہ جو ہے وہ سپرنکل کر لیتے ہیں بچا ہوا تھوڑا سا ہم ادرک جو ہے اس سے گارنشنگ کر لیں گے اس کی یہ لئے جناب حاضر ہے ماشاءاللہ پرفیکٹلی ڈن چکن وائٹ کڑھائی اسے انجوائی کر سکتے ہیں روٹیوں کے ساتھ گرم گرم نان کے ساتھ چھپاتیوں کے ساتھ جس کے ساتھ چاہے دل کریں اس کے ساتھ کھائیں انجوائی کریں خود بھی کھائیں سب کو کھلائیں گھر والوں کو کھلائیں اور تعریفیں وصول کریں بہت ہی مزداری ڈش بنتی ہے چکن وائٹ کڑھائی کی سارے اجزاء آپ کی کچن کیابنٹ میں موجود ہیں ہر چیز جو ہے وہ گھر کی ہے ماشاءاللہ بہت آسان اس کی ترکیب ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا چکن وائٹ کڑھائی کی اور انسٹینٹلی بھی بن جاتی ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو بنانے میں چکن کا سالند ہو یا چکن ہو بہت جلدی ویسی بن جاتی ہے کیونکہ چکن بہت جلدی کل جاتی ہے چلی جناب اب مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور مزیدار سی رسیوی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی تب تک اب تب بہت سارا خیال رکھیں بہت خوش رہیں اللہ حافظ